اسلام علیکم ناظرین تعریف قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ تور کا تعریف اور مضامین کا خلاص آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کا نام اس کے پہلے ہی لفظ وطور سے ماخوز ہے زمانہ نزول مضامین کی اندرونی شہادت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی مکہ معظمہ کے اسی دور میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہ زاریات نازل ہوئی تھی اس کو پڑھتے ہوئے یہ تو ضرور محسوس ہوتا ہے کہ اس کے زمانہ نزول میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعتراضات اور الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی مگر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ظلم و ستم کی چکی زور و شور سے چلنی شروع ہو گئی تھی سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق یہ سورہ اس گروپ کی تیسری سورہ ہے پچھلی دونوں سورتوں کاف اور زاریات میں موت کے بعد زندگی حشر و نشر اور جزاؤ سزا کے عقلی و انفسی آفاقی اور تاریخی دلائل بیان ہوئے ہیں اور اندازہ بیان عمومیت یعنی جزا اور سزا دونوں کے پہلو لیے ہوئے ہیں چنانچہ زاریات میں مرکلی خیال کی حیثیت اس آیت کو حاصل ہے جس میں فرمایا ہے کہ بے سک جس چیز کی تم کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ سچی ہے اور جزاؤ سزا واقع ہو کر رہے گی جس سے صاف واضح ہے کہ یہ جزاؤ سزا کے دونوں پہلوں پر حاوی ہے خواہ اس کا تعلق رحمت سے ہو یا عذاب سے اس سورہ میں عذاب کے پہلو کو زیادہ نمائع فرمایا ہے چنانچہ چند تاریخی اور آفاقی سواحد کا حوالہ دینے کے بعد قرآش کو نہایت واضح الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ بے سک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا اور کوئی بھی اس کو دفع کرنے والا نہ بن سکے گا یہی دھمکی اس سورہ کے مرکلی خیال کی حیثیت رکھتی ہے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تسولہ یہ حصہ تمہیدی ہے پہلے باز اہم تاریخی اور آفاقی حقائق کی سہادت پیش کر کے قریش کے سرداروں کو دھمکی دی گئی ہے کہ جس عذاب سے تم کو ڈرائی جا رہا ہے اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ اگر تم نے اپنی رویش نہ بدلی تو وہ پیش آ کے رہے گا اور کوئی بھی اس کو ٹالنے والا نہ بن سکے گا اس کے بعد چند آیتوں میں اس عذاب کے دن کی تصویر کھینچی گئی ہے اور تقلیب کرنے والوں کا اس دن جو حشر ہوگا بل جمال اس کا بیان ہے آیات سترہ تا اٹھائیس مقذبین کے بالمقابل متقین پر اللہ تعالیٰ اس دن جو فضل و انعام فرمائے گا اس کا بیان اس انعام کا خاص پہلو جو یہاں نمائیہ فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے آل و اولاد کی دنیا بنانے سے زیادہ ان کی آقبت سمارنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی با ایمان اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دے گا اگرچہ اولاد اپنے آمال کے اعتبار سے ان کے درجہ کا مستحق نہ ہو تو اس کی یقجائی کے لیے اونچے درجے کے مستحقین کا درجہ نیچہ نہیں کیا جائے گا بلکہ نیچے درجے والوں کا مرتبہ اونچا کر دیا جائے گا اصل نتائج کا انحصار تو آدمی کے آمال ہی پر ہوگا اس وجہ سے نہ کسی کے عمل میں کوئی کمی ہوگی اور نہ کوئی ایمان سے محروم شخص جنت میں جا سکے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا دروازہ اس کے با ایمان بندوں کے لیے کھلا رہے گا آیات انتیس تا انچاس خاتمہ سورہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہاری تکلیب کے لیے کفار جو بہانے بنا رہے ہیں ان کی پروہ کیے بغیر اپنا فرض تذکیر ادا کیے جاؤ تاکہ جن کو رہے راست پر آنا ہو وہ رہے راست پر آ جائیں اور جو اپنی گمراہی پر اڑے رہنا چاہیں ان پر حجت تمام ہو جائے اوپر آیت بارہ میں مخالفین کی جن سخن سازیوں اور تحمد تراشیوں کی طرف اشارہ ہے ان کی تفصیل اور ان کی مسکت یعنی خاموش کر دینے والا جواب متمردین یعنی سرداروں کو تنبیح کے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ان کی ساری چالیں بیکار ہو جائیں گی اور آخرت کے عذاب سے پہلے وہ اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبر و استقامت کی تلقین کہ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو اور اتمینان رکھو کہ تم ہر وقت ہماری حفاظت میں ہو سبر و استقامت کے حصول کے لیے نماز بالخصوص سب اور سہر کی نمازوں کے احتمام کی تاقید ناظرین اس سورہ کے متعلق یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی بکیا صورتوں کا تاروف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تاروف قرآن پلیلسٹ پر کلک کیجئے پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ